بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مستقیؐ کو یہ فرمایا کہ میرا جواب تو تو اپر تیرا جواب ہوئی اور اس بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی ذرا سی گنجیش تنقید بھی رد کر دی خود تو پردے میں رہا لیکن خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد اور کتنی قومیتیں وجود میں آئیں دہار میں خوش پوٹر کے رشتے سے کتنی قومیتیں وجود میں آئیں دہار میں خوش پوٹر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی ہے یاد خیر البشر کے رشتے سے سبحان اللہ اور اپنا تو محبت میں ایک اصول ہے اپنا تو محبت میں ایک اصول ہے اگر تو قبول ہے تو تیری ہر ادا قبول ہے شک کر کے عمر بھر کا جاگنا بیکار نہ کرنا ہے دوستو اگر محبوب نہ ملا تو ریاضت و عبادت و شہادت فضول ہے اور عرباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا عرباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا انسان تو مل جائیں گے پر انسا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانی محمد سانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا اور میں ہر بات کرتا ہوں رہ کر حدود کے اندر میں ہر بات کرتا ہوں رہ کر حدود کے اندر خدا کا دین سارا ہے درود کے اندر جب بھی محمد مصطفیٰ کا نام آئے میں جھوم جاتا ہوں بلالی خون ہے میرے وجود کے اندر اور مجھے وجدان جامی مل گیا ہے مجھے وجدان جامی مل گیا ہے پھر وہی ذوک دعامی مل گیا ہے وظیفے کے لیے سائم کو آقا تیرا اس میں گرامی مل گیا ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیتی واجب اعترام مظلم جناب پاپا قفور صاحب مصنین شاہ صاحب عشقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ سناخبان مصطفیٰ خوش طلحان مصطفیٰ خوش بھیان مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے جن کی توفیق اور مدد سے آج ہم اس خوبصورت ذکر کی محفل میں شریک ہوئے ہیں میں اس میں شرکت کرنے پر آپ سب کو دل کی اتھاک رہیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں خاص طور پر جناب راشد صاحب جو اس خوبصورت محفل کا اتمام کرواتے ہیں میری اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھاربار میں کاروبار میں رحمتے اور برکتے نازل فرمائے ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے اور اللہ کریم ہمارے دلوں کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے ہمیشہ روشن رکھے اور ان کے پیر خانے کو عباد رکھے اور ہمارے دلوں کی اجڑی بستیوں کو عباد رکھے اور ایسی خوبصورت ذکر کی محفلیں سجتی رہیں ہم ان میں آتے رہیں اور اپنے دلوں کی بستیوں کو عباد کرتے رہیں سبحان اللہ حضرین محترم ایسی محفلیں پہلے قبول ہوتی ہیں اور بھر ہوتی ہیں پہلے قبول ہوتی ہیں اور جب تک کہ نسان ایسی محفلوں میں رہتا ہے حالت عبادت میں رہتا ہے رشتوں کے جرمت میں رہتا ہے اور مصطفیہ کی نگاہ میں رہتا ہے اور رب کی پناہ میں رہتا ہے سبحان اللہ حضرین محترم آپ دیکھیں ورحی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے کیونکہ ایک ایک جملے کے اندر میں آپ کو پورا پورا ایک سمندر دوں گا میں مفتی نہیں ہوں پیر نہیں ہوں مقرر نہیں ہوں خطیب نہیں ہوں میں فقیروں کی جوتی اٹھانے والا ہوں لیکن جو بات میں کہوں گا اس کو دنیا کا کوئی شخص رد نہیں کر سکتا یہ پکی بات ہے میری ایک ایک بات آپ بے شک لپ لیں اور کسی بڑے سے بڑے پیر اور مفتی کے پاس چلے جائیں وہ رد نہیں کر سکے گا کیونکہ حضرت علی کا ایک قول ہے آپ نے فرمایا جو بات آپ کے دل اور دماغ پر فوراں اثر کرے سمجھو وہ سچی ہے آپ نے سنی ہے یا نہیں سنی کس پر اثر کرے دل اور دماغ کیونکہ ناپنے کے کتنے پیمانے ہیں دوستان محترم بتائیں شاہ جی ناپنے کے صرف یہ دو پیمانے ہیں دل اور دماغ بس تیسرا کوئی نہیں ہے اگر انہوں نے قبول کر لیا تو باقی دنیا کے بار کے مفتی کیا کریں گے کیونکہ سب سے بڑا پیر تو آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے دوستان محترم آپ کا ضمیر ہے تو صحیح فیصلہ جس نے کرنا ہوتا ہے بے شک بار کے لوگ تو کم فیصلہ کریں گے اصل فیصلہ تو آپ کے اندر کے انسان نے کرنا ہے تو حاضرین محترم جس طرح شبنم کے چند کترے مرجائے ہوئے پھولوں کو تروں تازہ کر دیتے ہیں اسی طرح یہ ذکر کی مفلیں مرجائے ہوئے دلوں کو تروں تازہ کر دیتے ہیں سبحان اللہ بے شک کھانا کھانے سے جسم طاقتوار ہوتا ہے لیکن اچھی باتوں سے روح طاقتوار ہوتی ہے کیونکہ عبادت اور ریاضت کا تعلق روح کے ساتھ ہے روح کا تعلق ذکر کے ساتھ ہے ذکر کا تعلق فکر کے ساتھ ہے جس ذکر کے ساتھ فکر نہیں اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں جس علم کے ساتھ عمل نہیں اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جس نیکی اور عبادت کے ساتھ اخلاص اور تقوی نہیں اس نیکی اور عبادت کا کوئی فائدہ نہیں جس دوستان محترم گھر کے اندر امن اور سکون نہیں اس گھر کا کوئی فائدہ نہیں اور جس زندگی کے ساتھ اللہ رسول کی عطاعت اور بندگی نہیں جس آنکھ کے اندر شرم اور حیال نہیں جس زبان پر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ نہیں اس زبان کا کا کوئی فائدہ نہیں اس زبان کان کیونکہ زبانوں میں سب سے خوبصورت زبان وہ ہے جو مصطفیٰ کا ذکر کرتی ہے سبحان اللہ زبانوں میں سب سے خوبصورت کان وہ ہے جو مصطفیٰ کا ذکر سنتے ہیں الفاظوں میں سب سے خوبصورت الفاظ وہ ہیں جو مصطفیٰ کے ذکر کے لئے چنے جاتے ہیں دروں میں سب سے خوبصورت گار وہ ہیں جہاں ذکرِ مصطفیٰ کی محفلے سچتی ہیں سبحان اللہ انسانوں میں سب سے خوبصورت انسان وہ ہیں جو ذکرِ مصطفیٰ کی محفلوں کا اتوام کرتے ہیں سبحان اللہ آپ دیکھیں دوستان محترم ہر آدمی اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے یا نہیں بتائیں بے شک گزارنا چاہتا ہے یا نہیں اچھی زندگی گزارنے کے لئے اچھی باتوں کی ضرورت ہے اچھی باتوں کے لئے اچھے دوستوں کی ضرورت ہے اچھا دوست وہ جس کی گفتگو آپ کے علم اور عمل میں اضافہ کر دے جو آپ کی خوشی کو زیادہ اور غم کو کم کر دے آپ کے حمد اور حسنے کو بلند کر دے دین اور دنیا کے معاملے میں اکل مند کر دے اللہ رسول کی نظر میں آپ کو بلند کر دے اور جس کی وجہ سے اللہ آپ کو پسند کر لے سبحان اللہ دوستی وہی اچھی اللہ کی رضا کے لیے اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر دوستی اس شخص کے ساتھ کرو جس کی دوستی تمہیں آخرت میں بھی فائدہ دے دنیا میں اس شخص کے ساتھ دوستی کرو جس کی دوستی آخرت میں بھی فائدہ دے کیونکہ اللہ کو پارٹرنر بنا لو تو جب پارٹرنر مضبوط ہوگا سٹرانگ ہوگا تو آپ کو نقصان کہاں ہوگا بتائیں نا جی ہر کام میں کس کو پارٹرنر بنا لو اللہ کو تو جب آپ کا پارٹرنر مضبوط ہے بتائیں نا دوستان محترم آپ کو کئی نقصان ہونے دے گا شاہ جی بتائیں نا کیونکہ ہر آدمی دنیا میں کسی نہ کسی چیز سے محبت ضرور کرتا ہے یہ پقی بات ہے دوستان محترم میں کئی بار کہتا ہوں کہ دنیا کی چیزوں کو اتنا نہ چاہو کہ ان کے جانے کے بعد تم پریشان ہو جاؤ ان کے جانے کے بعد تم پریشان ہو جاؤ تو دوستان محترم دنیا کے اندر ہر انسان دنیا کی کسی نہ کسی چیز سے بابا جی ضرور محبت کرتا ہے ایسے ہی آئی یا بی جی کسی نہ کسی چیز سے اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کروڑوں چیزیں ہیں آدمی کسی نہ کسی چیز سے محبت ضرور کرتا ہے لیکن ایک دن وہ اسے چھوڑ جاتی ہے یا یہ اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے شاہ جی ایک دن وہ اسے چھوڑ کے چلی جاتی ہے یا یہ اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے خالی آت ٹھیک ہے نا تو میں کہتا ہوں نا اگر دوستان محترم محبت کرنی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کرو جو دنیا میں بھی آپ کے ساتھ قبر میں بھی آپ کے ساتھ عشر میں بھی آپ کے ساتھ مشر میں بھی آپ کے ساتھ جنت میں بھی آپ کے ساتھ جنت میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ دوستان محترم آپ دیکھیں نا جہاں سورج کی روشنی ہوتی ہے وہاں اندیرہ بھی ہوتا ہے جہاں ذکر کی روشنی ہوتی ہے وہاں دیرا نہیں ہوتا سورج کی روشنی بار کی دنیا کو روشن کرتی ہے لیکن ذکر کی روشنی اندر کی دنیا کو روشن کرتی ہے جس کا اندر روشن ہو گیا اسے دین مل گیا اسے دین مل گیا اسے مصطفیٰ مل گیا اسے مصطفیٰ مل گیا اسے خدا مل گیا اور اسے خدا مل گیا اسے ساری خدای مل گیا اسے ساری علامہ اقبال سے کسی نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے علامہ اقبال کی بات آ رہی ہے ہماری لئے اوری دوستان ہے مطلق کیونکہ اس کی بات ستاروں کے اوپر شروع ہوتی ہے اقبال کی بات کہاں سے شروع ہوتی ہے ستاروں کے اوپر سے ہماری بات ستاروں کے نیکی ختم ہو جاتی ہے شاہ جی تو اقبال سے کسی نے پوچھا اقبال اللہ تعالیٰ اگر تم سے پوچھے اقبال کیا چاہیے کون پوچھے اللہ پوچھے ہم سے تو پوچھے ہم تو سب یہ ہی کہیں گے اتنا سونا چاندی کٹھا کر لے اتنا دالر کٹھے کر لے ہم تو یہ ہی مانگیں گے نا کہ دنیا دار ہے نا لیکن ایک کلمدر کی بات ہو رہی ہے جس کی ستار بہت ستاروں کے اوپر سے شروع ہوتی ہے تو اس سے کہا اللہ تعالیٰ اقبال تو ان سے پوچھے کیا چاہیے تو اقبال نے کہا میں کہوں گا یا اللہ اپنا مصطفیٰ دے دے اپنا مصطفیٰ دے دے جب مصطفیٰ آیا تو خدا بھی آگیا جب خدا آیا تو ساری خدای بھی آگیا خدا آیا تو ساری خدای بھی آگیا خدای بھی آگیا اللہ سے مانگنا ہے تو پھر ایسے مانگیں نا جی اگر اللہ سے مانگنا ہے تو اس سے یہ تھوڑا تھوڑا مانگنی کی کیا ضرورت ہے مانگو تو اس سے اتنا بڑا کر کے مانگو نا کہ وہ دے بھی سکتا ہے میں ایک بات کر کے پھر آگے چلوں گا جس شخص نے خانے کعبے کا غلاف پہلے بنایا تھا کیا کیا تھا خانے کعبے کا پہلا غلاف بنائے تھا تو اس وقت جو مطلب حکمران تھے ٹھیک ہے نا انہوں نے اس سے کہا وہ فیصل آباد کا آدمی تھا تو انہوں نے جب دیکھا خانے کعبے کے غلاف کو بڑے خوش ہوئے انہوں نے کہا بہت خوبصورت بنائے اب تو بتا تو یہ کیا نام دیں تجھے بابا جی کیا نام دیں اگر ہماری طرح کا کوئی آدمی ہوتا تو یہی کہتا ہمارے پورے خاندان کو سعودی عرب میں بلا لو بس ادھر بکے کے پاس بیٹھے رہیں گے روزہ رسول کے پاس بیٹھے رہیں گے نمازیں پڑھتے رہیں گے یہی مانگتے ہیں نا جی بکے گیجے لے دو دو چار پلہ سے دے دو یہی مانگتے ہیں نا اس سے کہا اس وقت کے جو آکم تھے انہوں نے کہا کہ تُو نے اتنا خوبصورت خانے کعبے کا غلاف بنائے ہمیں بڑا پسند آیا ہے تُو مانگ کیا مانگتا ہے ہم تمہیں دیں گے اس نے کہا جی میں جو مانگوں کا آپ دیں گے انہوں نے کہا ہم دیں گے کہتا ہے سوچ لے انہوں نے کہا تو جو مانگے کا ہم دیں گے جو کہے گا وہ ہی کریں گے ہم اس نے کہا جی مجھے کچھ نہیں چاہیے بس ایک کام آپ کریں قیامت تک خانے کعبے اوپر غلاف چڑھتا رہنا تو میرا چھوٹا سا نام اس کے ساتھ کونے میں لکھتے گیا آج بھی اس کا نام لکھا جاتا ہے آپ کبھی جائیں مجید نام ہے اس کا کیا نام ہے وہ قرآن پاک کی آیتیں جو لکھی ہوتی ہیں تو بلکل کونے میں میں نے دیکھا ہوا ہے لکھا ہوتا ہے مجید مطلب مجید خالی عبدال مجید لکھا ہوا ہے ایسے ٹھیک ہے نا آپ دوستان مہترم دیکھیں اس نے کیا مانگا قیامت تک اس کا نام خانے کعبے کے ساتھ جڑا رہے گا اگر وہ ہوتا وہ تو کب کا مرگیا ہوتا ہے نا جی اگر دنیا بھی مانتا تو وہ دے نہیں سکتے تھے دنیا لیکن اس نے کہا یہ کام آپ کار سکتے ہیں تو گروہ نے کہا ہو گا تیرا کام اور قیامت تک وہ نام لکھتا رہی نہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے دوستان مہترم میرے دوست تھے انہوں نے مجھے بتایا پیر شبیر علیشہ صاحب جانتے ہیں بابا جی انہوں نے یہ واقعہ اپنا مجھے بتایا کہتے ہیں کہ میں جب روزہ رسول پہ وہ پورا مہینہ رمضان کا جو ہے وہ ادھر ہی گزارتے ہیں پورا مہینہ پچاس سال سے تو کہتے ہیں کہ میں جب وہاں جاتا ہوں تو پہلے کیا تھا آج سے پچاس سال پہلے آپ کو بتایا کہ لوگ خانے کعبے اور روزہ رسول پہ جالو دیتے تھے کیا کرتے تھے مشینے تو آپ آئی ہیں نجی پہلے کیا کرتے تھے جالو دیتے تھے تو وہ جو جالو دیتا تھا وہاں وہ ان کا ایک مرید تھا اندوچانے والا تھا انہوں نے اس سے کہا کہ ایسے کرو یہ جالو جو خراب ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں ان کو آپ نام کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی خانے کعبے میں اور مدینہ اروزہ رسول کے پاس ایک سٹور ہے مدینہ میں تو جو چیز ان کی خراب ہو جاتی ہے مطلب کہ کوئی ران میں یا کوئی چیز نہیں لگائیں اس کو سٹور میں راکھ دیتے ہیں کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہے ہم کو کسی چیز کو تو انہوں نے کہا پھر مجھے یہ جادو جو گیش جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں تو اس نے کہا یہ سٹور میں راکھ دیتے ہیں انہوں نے کہا ایک بات کو آپ نے ساتھ بھی لگانا پھر آپ کو جلدی سمجھ میں آئے گی تو جاڑو لے آنا جو قصہ ہوا ہے توتا ہوا اس نے دوسرے دن سٹور سے ایک جاڑو لے کے آ گیا لفافے کے اندر تو آپ کو روزہ رسول کے پاس ہی آپ بیٹھے ہو جاتے ہیں تو لا کے آپ کو جاڑو دیا اور کہتا ہے کہ یا حضرت ایک بات آپ مجھے بتائیں یہ سننے والی بات ہے جاڑو لے کے دیا اور کہا کہ ایک بات بتائیں کہ اس سے بہتر جگہ کوئی ہے جہاں آپ رکھیں گے یا اس کو پھیریں گے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مطلب میں اس سے بہتر جگہ ذرا گوھر کریں کوئی ہے جہاں ہم پھیریں گے یا اس کو رکھیں گے ہی ہاں پھیریں گے کوئی نہیں ہے دوستان ہوتے ہیں چھیک ہے انھوں نے کیا کیا پیر صاحب نے کہ اس کو چوما اگر ہی چوم کے اس کو دے دیا کہ اس کو سٹور میں رکھ رکھ لیا جاؤ اگر ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو پتہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں تو دے 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 ہم گھر ایک مومٹی ہے اس کے اوپر ایک مومٹی بنائیں گے اس کے اوپر ایک مومٹی بنائیں گے وہاں اس کو غلاف کے اندر لپیٹ کے رکھ دیں گے لیکن اس کی بات ہمیں سمجھ نہیں آئی تو اس نے کہا کہ اس سے بہتر جگہ کوئی ہے بہت مومٹی یا مومٹی سے مومٹی کے اوپر کی بات نہیں ہے اس سے بہتر جگہ تو اس نے کہا جی اس سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں ہے جہاں میں اس کو پھنگا دوستان مہترم کیونکہ وہ ملاقات اور تعرف بس اسی میں ختم کروں گا وہ ملاقات اور تعرف کتنا اچھا ہوتا ہے جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصبت سے حاصل ہو اس میں خیر بھی ہے برکت بھی ہے عزت اور شورت بھی ہے عزت اور شورت بہی بہتر ہے جو اللہ رسول کی رضا کے سلے میں ملے اور مومن وہ ہے جو دنیا کی ہر رشتے کو دنیا کی ہر محبت کو دنیا کی ہر خواہش کو دنیا کی ہر چیز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت پر قربان کرتا ہے انسان فطری طور پر اپنے بطن سے اپنے علاقے سے اپنے گھربار سے اپنے کاروبار سے اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے یعنی بتائیں گی فطری طور پر محبت کرتا ہے نا لیکن ایمان کا تقاضہ کیا کہ اپنی ہر ضرورت کو اپنی ہر خواہش کو اپنی ہر چیز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر قربان کی ہے جو اپنا سب کچھ حضور کی محبت پر قربان کرتا ہے وہ مومن کر رہا ہے جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا انام اتنا بڑا مقام کیونکہ دوستان مطرم ہماری عزتیں ہماری وجود سے نہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ وہ بسنا ہیں اور دین اور دنیا میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ ہے نسبت رسول وہ ہے غلامی رسول اسی لئے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آپ روح عباز نام مصطفیٰ کہ ہماری عزت تعظیم اور تقریم صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ ہے اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں پھر اقبال نے کیا خوب کہا کہ ہر پجا بینی جہان رنگ بو آنکہ اس خاکش حرود آرزو یاد نور مصطفیٰ اورہ بہارست یہود اندر تلاش مصطفیٰست مصطفیٰ برانشاہ فیش راہ کہ دین ہماروس اگر بو نہ رسیدی تمام بو لہابی اور حسن جوسف دم عیسی اور اس نے جوسف کو دیکھ کر کٹی انگلیاں چاند کٹ گیا انگلیاں مصطفیٰ دیکھ کر اور عیسیٰ کے موجزات نے مرد جگا دیئے ہیں اور مصطفیٰ کے موجزات نے کہ عیسیٰ بنا دیئے ہیں کہ عیسیٰ بنا دیئے ہیں دوستان مہترم آپ دیکھیں جتنی بھی عبادتیں ہیں جتنی بھی عبادتیں ہیں اگر میں سے ایک عبادت ایسی لی ہے جو تقویٰ کی زمانت دیتی ہے اللہ کی انسان ہار عبادت میں تقویٰ کو ڈھونتا ہے کیا کرتا ہے تقویٰ کو ڈھونتا ہے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیدت اور عبدت عشق اور معتویٰ تعظیم اور تقریم تعظیر و توقیر عطاعت اور عطمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا عمل ہے اگر یہ عمل سے نصیب ہو جائے تو تقویٰ خود اسے ڈھوننا شروع کر دیتا ہے تقویٰ خود اسے ایمان اور اسلام کا مرکز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے نماز خدا کے ذکر کانا نماز خدا کی ہے طریقہ مصطفاء کا ہے عبادت خدا کی ہے قرآن پاک خدا کا ہے زبان پاک مصطفاء کی ہے کائنات خدا کی ہے راستہ مصطفاء کا ہے ساری کائنات خدا کا ذکر کرتی ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد جب کی جا ہے کہ نعر جہنم لگائے خدا اور بجائے محمد حیرت تو یہ ہے کہ فردوں سے بری بنائے خدا اور بسائے محمد یعنی اقبال نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ساری کائنات کو اللہ نے بنایا لیکن اقبال نے کہا بسنے کا طریقہ کس نے بتایا زندگی گزارنے کا طریقہ کس نے بتایا بتائیں نا جی کس نے بتایا نبی اقصر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیونکہ اقبال نے کہا جنت خود بخود ترسے کی تیرے وجود کو ہے اقبال ذرا چل کے دو دیکھ میرے نبی پاک کے نقشہ کے درمان بس یہ ایک واقعہ سنا کے کہ دوستان محمود غزمی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوتا اس کا ایک غلام تھا عیاز جس پہ اقبال نے کہا ایک سخت میں پڑے ہوگے محمود و عیاز بندہ رانہ بندہ نواز تو عیاز جو تھا نا وہ سلطان محمود غزمی کا نوکر تھا غلام تھا اس کا ایک بیٹا تھا اس کا نام محمد تھا عیاز کا جو بیٹا تھا اس کا کیا نام تھا محمد تھا تو سلطان محمود غزمی جب بھی اس کے بیٹے کو بلاتا تو بڑے عدب کے ساتھ محمد کر کے بلاتا تھا ایک دن سلطان محمود غزمی نے ایسے ہی اس کو کہا کہ بیٹا ادھر آو کیا کرو بیٹا ادھر آو اب ایاز بھی پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایاز میں سوچا کہ آگے بڑے عدب سے بلاتے تھے میرے بیٹے کو آج انہوں نے ایسی بلا دیا ہے تو وہ بڑا پرشان ہو گیا جب میں پھر ختم ہو گی سلطان محمود غزمی جا گیا اپنے کمرے میں بیٹھا تو ایاز بھی پاس قدموں میں جا کر بیٹھ لیا اور آج جوڑ کے کہنے لگا بادشاہ سلامت کو ڈلتی ہو گیا تو ماف کر دیں اس نے کہا نہیں کوئی کیا ہوا ہے اس نے کہا کہ آگ آپ میرے بیٹے کو بلاتے تھے بڑے عدب کے ساتھ محمد کر کے آج آپ نے ایسی بلا دیا ہے کہ بیٹا ادھر آو تو سلطان محمود غزمی نے کہا جملہ کہا دوستان ہے اس نے کہا کہ آگے میں باہوزو ہوتا تھا اس لیے عدب سے محمد کا نام دیتا تھا آج میں حضور میں نہیں کہا اس لیے میں نے کہا بیٹا خانی جوڑا آشاءاللہ شاہ جی کیا بات ہے تو بس دوستان محترم حمد زمین و آسمان ملا حضور کے صدقے وجدان ملا حضور کے صدقے عرفان ملا حضور کے صد حقام ملا حضور کے صدقے پیچان ملی حضور کے صدقے رضوان ملا حضور کے صدقے ایمان ملا حضور کے صدقے قرآن ملا حضور کے صدقے اور رحمان ملا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان بھی ہیں ہماری آن بھی ہیں ہمارا کرم بھی ہیں ہمارا درم بھی ہیں ہمارا برم بھی ہیں ہماری عزت بھی ہیں ہماری نسرت بھی ہیں ہماری فتح بھی ہیں ہماری کامیابی بھی ہیں کہ جس میں اقبال نے کہا نا کہ وہ دانائے سبل ختم رسل مولا اکل جس نے غب سارے راہ کو بکشا فروغ عبادی سینہ نگائش کو مستی میں وہی ابل وہی آخر وہی پوراں وہی فرقاں وہی یاسین وہی تاہا اور ذکر و فکر و علم و عرفان تو ہی کشتی و دریاؤ تو خان تو ہی اور رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزن خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں اور کی محمد سے وقالوں میں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے نوہ کلم تیرے ہیں اور یہ شیر ایک یہ نام بھی ہے دوستان مہترم کہ اصل زندگی بس اس نے پائی اصل زندگی بس اس نے پائی محمد مصطفیٰ کے دین کی جس کو سمجھا